الحمدللہ وکفا وصلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض گزشتہ آیات میں عربی بدوی جو مکہ کے ارد گرد کے لوگ تھے ان میں سے کچھ ایمان لائے تو انہوں نے اپنے ایمان کو بیان کیا اور کہا کہ ہم ایمان لائیں حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا اب اسی طرح اللہ تعالی نے اس بات کو ذکر کیا کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین سے اگاہ کر رہے ہو حالانکہ اللہ رب العزت آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتے ہیں اس کے رازوں سے اس کے بیدوں سے اللہ خوب واقف ہے اللہ تمہارے ایمان سے بھی اسی طرح خوب واقف ہیں کہ تم کتنے مومین ہوئے ہو تو قلب میں تمہارے ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا بلکہ تم صرف ابھی مسلمان ہوئے ہو واللہ بکلی شئین علیم اور اللہ خوب جاننے والا ہے بکلی شئین علیم ہر چیز کو اللہ جاننے والا ہے مجید وہ آپ پر اسلام لانے کے احسان کو جتلا رہے تھے احسان رکھتے ہیں آپ پر وہ کہتے ہیں کہ وہ تجھ پر احسان رکھتے ہیں ان اسلمو کہ وہ اسلام لائے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی نے کہہ دیں کہ تم مجھ پر احسان نہ رکھو اسلام لانے کا اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ رکھو کیونکہ اللہ رب العزت نے تو تمہیں ہدایت کی طرف راغب گیا ہے بل اللہ یمنو علیکم انہداکم منیل ایمان کیونکہ اللہ رب العزت ہی نے تمہیں تمہارے اوپر احسان کرتے ہوئے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ہے تمہارے ایمان کی طرف تمہیں راغب گیا ہے انکنتم صادقین اگر تم سچائی کے پیروکار ہو تو دراصل ان کا مسلمان ہونے کا احسان جتلانا اللہ رب العزت نے اچھا نہیں گردانا اور ان کا یہ خیال کہ یہ رسول کا ان پر بڑا احسان ہے لہٰذا رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بدلے میں ان کے تقاضے پورے کرنے چاہیے فرمایشے پوری کرنے چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے تو یہ بات جو ہے نا وہ احسان جتلانے والی درست نہیں ہے جسی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ تم احسان لائے ہو یا احسان کی ہے تم نے بلکہ تم اللہ رب العزت کی طرف سے احسان پانے والے ہو اور اس اللہ نے تم پر احسان کر دیا ہے کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اپنی طرف سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھ پر احسان کرنے والوں بلکہ اللہ کی طرف احسان کی طرف احسان کی ترغیب بین کی یا احسان کے جملے کی نسبت کی کیوں ہدایت اور رشد اور بھلائی وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہی میسر آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَحْدِيِ لَا سَرَخْتِ مُسْتَقِيم لیکن ہدایت کی توفیق دینا یہ اللہ کی ہاتھ میں جیسے کہ بے شک آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت سے سرفراز کر دیتا ہے نواز دیتا ہے تو مراد یہ ہے کہ تمہیں رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے احسان ماند رہنا چاہیے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا مزید فرمایا کہ اللہ آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہے تو تمہارے دلوں کے بھیدوں کو تمہارے رازوں کو بھی وہ ضرور جانتا ہوگا تمہاری ایمان کی کیفیات کو بھی وہ ضرور جانتا ہوگا اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو یعنی ہر عمل کی نگرانی اللہ بزاتے خود کرتے ہیں تو پیچھے بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے غیب کو اللہ جانتے ہیں یعنی جو گزشتہ ہو چکا اسے بھی اللہ جانتے ہیں جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ جانتے ہیں یعنی ہر ذی روح کے عمل پر اللہ کی کڑی نگرانی ہے اب یہاں غیب السماوات سے بھی یہ سمجھ آ گیا اور اس کے بعد بصیرم بما تعمل ان سے بھی یہ بات کلیا اور ہو گئی کہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو یعنی وہ تو کل رازوں سے واقف ہے لیکن تمہاری ذات کے متعلقہ وہ اتنا واقف ہے کہ جو تم جو کچھ بھی کرتے ہو رائی کو ہٹاتے ہو یا رائی کو ادھر ادھر بھی کرتے ہو تمہاری سانسیں چل رہی ہیں تمہاری کوئی ایسی حرکت جو تم لا شعوری طور پر کرتے ہو اور تمہیں معلوم نہیں ہوتا اللہ رب العزت تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے تو یہاں تک اللہ تعالی نے ان عرابیوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ ان کے عمال کو بھی جاننے والے ہیں اور دیگر احباب کے اور لوگوں کے اور مخلوقات کے عمال کو بھی اللہ جاننے والے ہیں تو اصل میں یہ سورہ جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالی نے معاشرتی برائیوں کو بھی ختم کرنے کی تلقین اس تو صورت میں فرمائی ہے جیسا کہ اس میں قوموں کا تمسخر اڑانا ہے مزاق کرنا ہے برے القابات سے بکارنا ہے اور جاسوسی کرنا ہے ٹو لگانا ہے خاص کر مسلمان بھائی کی ٹو لگانا غیبت کرنا قبائلوں پر فخر کرنا اور پھر ایمان انسان کی دل میں راسخ نہ ہوا ہو اور انسان ایمان کے رسوخ کا دعویٰ کر دے مومن ہونے کا دعویٰ کر دے تو یہ باتیں ساری اللہ تعالی نے اس میں بیان فرمائی ہے آغاز میں اللہ تعالی نے اپنی احتاط کی طرف رہنمائی فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احتاط کی طرف رہنمائی فرمائی یعنی کہ اس صورت کی آغاز کو اطاعت سے سٹارٹ اس لیے کیا کہ آگے جو باتیں آنی ہیں وہ تمہارے لیے انتہائی اہم ہیں ان کی پیروی کرنا اور ان کو ماننا وہ ایک مومن کی شان شایان ہوتا ہے تو یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت پھر حکم فرمایا اللہ نے اپنی طاعت کا ذکر فرمایا اس کے بعد عداب رسول کو ذکر فرمایا کہ عداب رسول کا تم لحاظ رکھتے ہوئے تم جو جو عدب اور جو جو تقاضہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ابر آتا ہے اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے اور گستاخی اور بے عدبی کا ارتغاب کرنا وہ درست نہیں ہے اور اس کی بعیدیں سزائیں اور عامال کا برباد ہونا اللہ نے بیان کیا اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک غیر عادل یعنی فاسق شخص کے خبر کی توثیق کے بغیر کاروائی نہ کرنے کا حکم دیا اور توثیق کے ساتھ کاروائی کرنے کا حکم دیا یہ بڑی جامع اور معنی آیت اللہ تعالی نے بیان کی اس کے بعد دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو اس کے درمیان صلاح کروا دو گروہ ہوں فرد ہوں حکومتیں ہوں حکومت اور گروہ ہوں مسلم افراد ہوں آپس میں تو ساری کی تفسیر اللہ تعالی نے ان آیات میں بیان کر دی کہ تم آپس میں بیڑو تو پھر آپس میں تم صلاح کر لو اور کوئی عادل شخص عادل حکمران یا ثالثی عادل وہ لوگوں کے درمیان صلاح کروا دی اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی اور اس کے بعد پھر اس میں صورت میں قوموں کا تمسخر کرنا افراد کا تمسخر کرنا مزاق اڑھانا برے القابات سے پکارنا ترہ ترہ کی آوازیں کسنا اور قبائل پر فخر کرنا یعنی جاہلیت کی تمام تر وہ رسومات جن سے معاشرہ بگڑ سکتا ہے معاشرہ تباہی کی طرف جا سکتا ہے یا انفرادی کوئی شخص تباہی کی طرف جا سکتا ہے ان سارے معاملات کو ان سارے تمسخرات کو ختم کر دیا اور ایک مومن مسلمان مرد و عورت کی عزت و تقریم کا حکم فرمایا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبو فرمان کہ آپ نے قعبت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے قعبت تیری حمد تو بجا لیکن ایک مومن شخص کے حرمد تجھ سے زیادہ ہے تو اللہ رب العزت اتنی جو ہے وہ عزت اور تقریم دیتے ہیں ایک مومن فرد کو ایک مومن شخص کو اور جب مومن معاشرہ بن جائے اور معاشرے کے بعد ایک پورا خطہ بن جائے خطہ کے بعد اگر سارے افراد مومن ہو جائیں تو اللہ ان کی پاسداری کتنی کریں گے تو اس لیے مومن اللہ کو بڑا محبوب ہے ان کے لیے آداب انتقاض رہن سہن اور معاشرت معاشرتی تمام مسائل اس کا حل قریبا اس سورہ میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اللہ رب العزت امیسیم نے کی توفیق دے اور ہمیں صحیح معنوں میں اس سورہ کے آغراز و مقاصد اور اس کی پیچیدگیوں سے اگاہ فرمائے والسلام علیکم رحمت اللہ و برکیاتو